آگ سے کیسے بچتے ہیں؟ اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اے ایمان والوں، ایمان لاؤ یعنی کہ وہ جو ایمان لانے کا اقرار ہے یہ بڑا کھوکلا سا دعویٰ ہے تمہاں بڑا ایک ہولو سلوگن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ عبقر صدیق غار سور میں تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ تاقب کرتے، پیچھا کرتے کرتے بلکل غار کے دھانے پہ پہنچ جائے اور سیدہ عبقر صدیق کو پیروں پیر نظر آ رہے ہیں وہ صحابہ کی باتیں تو نہ کریں ہم تو گناہگار ہاں گناہگار ہے تو یہ کونسی یہ کیا ایکسکیوز ہے یہ کیا علت ہے کہ ہم گناہگار اللہ تعالی نے فرمایا ہاں تم گناہگار تو کرتے رو گناہ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا اور ان کے اردگرد جو تھے جن کو انہوں نے تلاوت کر کے سنائی وہ تو صحابہ تھے صحابہ کو اولین خطاب ہے اور پھر ظاہری بات ہے سارے ایمان والوں سے ہیں کہ اے صحابہ اے میرے رسول اے میرے نبی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور پھر اپنی اولاد کو بھی اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا سبحانہ سوچنے تفکر ہے کہ نہیں ریفلیکشن کی بات ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا آگ سے کیسے بچتے ہیں آگ سے بچتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کر کے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچتا ہے کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا کرائٹیریہ نمبر ون ہے ایمان کرائٹیریہ نمبر ون اس کے بعد باقی کرائٹیریہ سے عمل صالح ہے نیک عمال ہے گناہوں سے بچنا ہے لیکن سب سے پہلا کرائٹیریہ ایمان ہے کیا ہم اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے سوال ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں سوال ہے ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کیا کر رہا ہوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے سوال میں اپنے آپ سے یہ بھی کرتا ہوں کیا میرے اندر ایمان ہے حفاظت تو دوسری بات ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میرے اندر ایمان ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ اے ایمان والو ایمان لاؤ کس سے خطاب ہے ایمان والو سے سب سے پہلے صحابہ سے اے ایمان والو ایمان لاؤ کس پہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اس کتاب پر جو کہ اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتری جس نے انکار کر دیا اللہ کا اللہ کے فرشتوں کا اللہ کی کتابوں کا اللہ کے رسولوں کا آخرت کے دن کا تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ ایمان والو انکار اگر کرو گے اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور آخرت کے دن کا تو بہت بھٹک گئے تم فَقَدْ وَلَّا دَلَا لَمْ بَعِيدًا بہت دور نکل گئے گمراہی میں تم اے ایمان وال بڑا ایمان والو اے ایمان والو ایمان لاؤ اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی کہ وہ جو ایمان لانے کا اقرار ہے یہ بڑا کھوکلا سا دعویٰ ہے تمہا بڑا ایک ہولو سلوگن ہے کہ میں ایمان لاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا کھوکلا نارا ہے کیا میرے اندر ہیں لا الہ الا اللہ سوال اپنے آپ سے کبھی کبھی question کرنا چاہیے نا reflection کیا میرے اندر یہ ایک چیز موجود ہے ایمان کی کیا لا الہ الا اللہ میرے اندر موجود ہے اگر تو ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ انسان کا اخلاق ایمان کے بغیر قرآن کے بغیر بن ہی نہیں سکتا اگر ہوتا تو میرے بھائیو we would have been very different people ہم بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں مسلمان بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم ہیں ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم ہیں ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں ہوتا ہمارے اندر بیچینی نہ ہو بیچینی in the sense of وہ panic نہ ہوتا وہ ایک ایک uncertainty نہ ہوتی ہم لوگ ایک پر سکون لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی تکلیف نہ ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہ کسی چیز پر stress نہ ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی situation کی کا effect نہ ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس بے سکونی وہ بے اعتمادی وہ uncertainty یہ نہ ہوتی ہے آپ سوچیں نبی کریم علیہ السلام اور سیندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لئے اور سب سے پہلے ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں جس کو غار سور کہتے ہیں اور جنہوں نے غار سور دیکھی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم ساتھی ایک زمانے میں عمرے پہ گئے تھے ہم ساتھ اپنے کچھ ساتھی تو وہاں بے غار سور جانے کا موقع ملا جو اندر ہو باہر سے اندر نظر نہیں آتا لیکن کوئی ایسا غار نہیں ہے کہ اندر جا کے بندہ چھپ جائے ایسا غار ہے جو کہ اگر جو جڑا سا نیچے جھانکے دیکھ لینا تو سب نظر آتا ہے لیکن چھاکنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عبقر صدیق غار سور میں تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ تعاقب کرتے پیچھا کرتے کرتے بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ جائے اور سیدہ عبقر صدیق کو پیروں پیر نظر آ رہے ہیں اور ان کو شدید پریشانی لاحق ہو گئی اپنے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ساتھی کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا کہ غم نہ کرو اے میرے ساتھی اے ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ہے ایمان فکر نہیں کرو غم نہیں کرو اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہم اس لیول پہ تو نہیں پہن سکتے وہ نبی کا ایمان تھا وہ نبی کا یقین تھا لیکن کوئی کچھ کہیں کر ان کو رول موڈل بناتے ہوئے کوئی فکر تو کوئی کسی نہ کسی لیول پہ تو پہنچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر ہم لوگ صرف یہ بات کرتے رہیں گے کہ کہاں وہ وہ کہاں ہم چھو ہم کہاں وہ کہاں یہی باتیں کرتے لو وہ صحابہ کی باتیں تو نہ کریں جی ہم تو گناہگار ہاں گناہگار ہے تو یہ کون سی یہ کیا یہ کیا ایکسکیوز ہے یہ کیا علت ہے کہ ہم گناہگار کیا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں تم گناہگار تو کرتے رو گناہ کیا اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کرتے رو گناہ یہی تو ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہی ہے کہ ہم گناہ پہ سیٹسفائیڈ ہیں ہم بالکل کیے جا رہے ہیں گناہ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے ہیں ہاں جی ہم گناہگار بہت آسانی سے ٹال دیتے ہیں کیا کہ ہاں جی ہم گناہگار یار کیوں بے یائی دیکھتو ہاں یار ہم گناہگار ہیں دعا کرنا مارے لی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے جو کسی اگر کوئی اچھی بات بتائیں تو اس کو اس کا مزاق نہیں اڑاتے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کو کم از کم اس کی عزت کرتے ہیں ورنہ اکثر تو بے عزت ہی کر دیتے ہیں ایسے بندے کی اور نام ان کے بھی مسلمانوں والے ہیں اللہ رحم کرے یہ یہ سبحان اللہ یعنی ہمیں واقعی ایمان کی کس درجہ پہ ہم لوگ موجود ہیں اس کے پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کس لیول پہ ہم لوگ ایمان کی یعنی ہمیں گناہ کچھ لگتی نہیں ہے بڑی بات ہمیں اللہ کی عذاب کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے ام امنتم من فی السمائی ان یخصف بکم الارض فا اداہی تمور ام امنتم من فی السمائی ان یرسل علیکم حاسب فستعلمون کیف نذیر وَلَا قَدْ قَدَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَنَكِي کچھ لوگ کو ماشاءاللہ اس چیز کی عادت ہے کہ ہر رات صورت الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک تو ان آیات کی اپنی برکت ہوتی ہے لیکن ساتھ میں کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی فضائن ہیں نا صورتوں کے ان صورتوں کے اندر وہ پیغام ہے جن پیغام پہ اگر تم عمل کروگے تو وہ پیغام تمہیں اس وہ فضیلت دے گا جو کہ اس کی فضیلت ہے صورت القحف دجال کے فطروں کی حفاظت ہے لیکن صورت القحف کے اندر دجال کے فطروں سے بچنے کا پیغام ہے صورت الملک قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے لیکن صورت الملک کے اندر قبر کے عذاب سے بچنے کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو امن محسوس کرتے ہو من فی السمائی این یخصف بکم الارض کیا تم اس سے امن محسوس کرتے ہو جو آسمانوں میں ہیں کہ وہ تب زمین میں دھسا دے تو امن محسوس کرتے ہو اس سے جو کہ آسمانوں میں ہے جو کہ تمہارے اوپر تیز ہوا بھیجتے ہیں تمہیں اتنے آرام سے تم گناہ کیے جا رہے ہیں اور تمہیں کوئی امن محسوس نہیں تم امن محسوس کرتے ہو تمہیں کوئی ڈاری نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا سکون کس کے اندر ہوتا ہے انسان کو انسان اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اسے حلو پیدا کیا گیا ہے اس کے دو لفظ ہیں ایک حلع ایک خلع ایک کا مطلب ہوتا ہے انگزائیٹی پینک انکشس بے چین رہتا ہے اور دوسرا ہے کہ کنجوسی کنجوس ہیں اور انکشس ہیں بے چین ہیں اور اسی کی تفسیر جب اس سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو رونا پیٹھنا جزا فضا اور جب اللہ اس کے لئے کوئی مال دولت دیتے ہیں اور ادھا مصہ الخیر منوع پھر وہ لوگ دیتا ہی نہیں ہے شہری نہیں کرتا اللہ المسلیم ان کے اندر یہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھتے ہیں کونسی صرف ہماری جیسی نماز نہیں آگے پوری اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائی ہے اس میں ایک ہے والذینہم من عذاب ربہم مشفقون جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کے دل میں ایک دل میں ایک ڈر رہتا ہے یہ اللہ میری پکڑنا ہو جائے میں سے غلطی ہو گئی استغفر اللہ غلطی ہو گئی استغفر اللہ غلطی ہو گئی استغفر اللہ کیے جا رہے ہیں گناہ گناہ گار ہیں بڑے گناہ گار ہیں بس لعا کرنا سبحان اللہ کیے بھی جا رہے ہیں کوئی ڈر نہیں اللہ کا کدھر ہے ایمان اے ایمان بھالو ایمان لاؤ دل میں بھالو ایمان بھل Working Group بھالو پہВادی رہے ہیں بھالو ایمان ہمس بت presidency بھالو گناہ بھالو جس